اروند کیجریوال نے جس چناوی سبھا میں آج اسطیفہ دینے کا اعلان کیا وہاں ویلکم باک کے پوسٹرز لگے تھے جس طرح کی نارے بازی ہوئی اس سے لگا کہ عام آدمی پارٹی اب بی جے پی کے خلاف ایک نئے ناریٹیف کو گڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اس اسطیفے کے بعد کیجریوال خود کو کسی بھرشتہ چار میں لپت نیتا کے بجائے راجنیتک شکار نیتا کے طور پر اروند کیجریوال نے دلی کی کانگریس سرکار کو بے ایمان اور خود کو ایماندار بتا کر چناو جیتا تھا اب دس سال بار ان کی پارٹی ستہ میں اور وہ بی جے پی کو بے ایمان بتا کر اپنی ایمانداری کی دوہائی دے رہے لیکن کیوں دلی کی جنتہ کو لگتا ہے کیجریوال بے ایمان ہے میں ایک منٹ کے لیے سی ایم کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا ایک منٹ کے لیے میں بیٹھنے کو تیار نہیں سی ایم آواز کی سا سججہ میں کروڑوں کا خرچہ یا پھر شراب گھوٹالے میں شامل ہونے کے آروم ان سبھی ماملون کہیں نہ کہیں کیجریوال اور ان کی پارٹی کی چھوی کو نقصان پہنچایا اس لیے کیجریوال ایک بار پھر اپنی برینڈنگ کٹر ایماندار کے طور پر کرنے میں جوڑ گئے کیجریوال جانتے ہیں کہ بھرشلچار کے زرابی چھیٹے ان کی راجنیتی کی سنبھاونہوں کو تاکدار کر سکتے ہیں اسی لئے اسطیفے کا اعلان کر کے کرسی کا موہ نہ ہونے کا داؤں چلا اور جنتہ سے جڑنے کے لیے اپنے سنگھرش کیا دلائے انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا دو ہجار میں نوکری چھوڑ گے سن دو ہجار سے دو ہجار دس تک دس سال میں نے دلی کی جھگیوں کے اندر بتائیں کچھ مہینے دلی کی جھگیوں میں جا کے رہا میں جھگی کے اندر نند نگری سندر نگری کی جھگیوں کے اندر میں نے گلی گلی میں خاک چھانی ہے کہ گریب آدمی رہتا کیسے اس کے گھر کا گجارہ کیسے چلتا ہے اگر پیسے کمانے ہو تو انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری بری نہیں تھی اور جب میں نے نوکری چھوڑی تھی تب کوئی پارٹی نہیں تھی کچھ نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ اس ٹائم یہ تھا مکھے منتری بننے چلا تھا یا کوئی پارٹی کچھ نہیں تھا کوئی بھوشش نہیں تھا کیونک دیش کے لیے جنون تھا کہ دیش کے لیے کچھ کرنا ہے کیجریوال نے بھلے اس ٹیفے کی گھوشنا اپنے بھاشن کے بیچ میں کہی لیکن وہ اپنے بھاشن میں کیا سندیش دینے جا رہے اس کی جھلک بھاشن کے شروعات میں ہی دیکھنے کو ملی جب سمرتکوں نے انہیں لال بہادر شاستری کی طرح بتایا دیش کے پور پدانمندی لال بہادر شاستری جب ریل منتری تھے تو رون ایک حادثی کی ذمہ دارے لیتے ہوئے اپنا ستیفہ دیا تھا اس کے بعد لال بہادر شاستری راج نیتی میں نیتکتہ اور امانداری کی مثال بن گئے کیجریوال کی طرف سے اسی طرح کی قدموں کی یاد دل آئی گئے 29 دن کی سرکار کے بعد استیفہ دیا تھا اپنے اصولوں کے لئے استیفہ دیا تھا کسی نے استیفہ مانگا نہیں تھا اپنے آپ استیفہ دیا تھا آج کے تاریخ میں آج کے جمانے میں کوئی اپنی چپراسی کی نوکری نہیں چھوڑتا میں نے مکھے منتری کی گرسی چھوڑی تھی اپنے آپ چھوڑی تھی نہ پد کا لالچ ہے نہ دولت کا لالچ ہے کیول دیش کے لئے کچھ کرنے کا جنون ہے دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے آئے ہیں یہ کرنے کے لئے نہیں آیا تھا میں ستہ سے پیسہ اور پیسے سے ستہ اس کھیل کے کھیلنے کے لئے میں نہیں آیا تھا میں دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے آیا تھا لوگ سبت چناؤں میں عام آدمی پارٹی نے کیجریبال کی گرفتاری کو مدہ بناتے ہوئے جیل کا جواب ووٹ سے دینے کی جنتہ سے اپیل گئی تھی لیکن دلی کی جنتہ نے سبھی ساتوں سیٹوں پر بی جے پی کو جتا دیا پنجاب میں بھی پارٹی امید کے مدابق پردشن نہیں کر سکے اب سوال یہ ہے کہ جنتہ کا وشواس حاصل کرنے کے بعد اسی ایم کی کرسی پر بیٹھنے کا کیجریبال کا داؤں کیا دلی کی ودھانسوہ چناؤں میں چلے گا کیجریبال تھیتھر ہے برشتہ چار کے دلدل میں ڈوبے ہیں وہ ہڑیانہ میں پھر جا کر کے ایموشنل گیم کھیلیں گے اور دلی میں بھی ایموشنل گیم کھیلیں گے جیسے دیوار پکچر میں امیتاب بچن کے ہاتھ پر لکھا تھا ویسے ہی دلی کی جنتہ اس کے ٹھیک اولیٹ اپنے ہاتھ پر لکھے گی کہ میرا کیجریبال ایمانہ اگلے مہینے ہریانہ پھر اس کے بعد مہاراستو اور اگلے سال کی شروعات دلی میں ودھان سوچنا سوال یہ ہے کیا کیجریبال اپنے زداؤں سے اپنی چھوی کو منبوت کروائیں گے کیجریبال کے سیاسی داؤں کی پہلی چناوی پریکشہ پانچ اکٹوبر کو ہریانہ میں ہے یہ کیجریبال کا گرے راج ہے جہاں کانگریس اہام آدمی پارٹی کا گڑبندن ہوا نہیں کیجریبال کا پورا فوکس اب ہریانہ میں چناو پرچار پر ہوگا تاکہ وہ دلی میں ہونے والے ودھان سوچناو سے پہلے اپنے سمرتکوں میں ایک محول بنا سکے ارون کیجریبال جب تیہار جیل گئے تھے ایک اپریل کو وزن 65 کلو تھا ابھی جیل سے بیل پر نکلنے سے پہلے پچھلے بدوار کو ارون کیجریبال کا وزن 62.5 کلو بتایا گیا وزن کی بات پہلے اسی لئے کیونکہ سیاست میں نتاؤں کا قد پت اور وزن بہت مائنی رکھتا ہے جہاں دلی اور پنجاب تک کانگریس کو ہی پیچھے کر کے ستہ تک کیجریبال اپنی پارٹی کو را چکے ہیں تب ان دونوں راجیوں کے بیچ ہریانہ ہے جہاں مددان میں اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں سوال یہ ہے کہ کیجریبال کے ستیفے کے داؤں سے کیا پارٹی ہریانہ کے چناؤں میں بھی دلی کی طرح جھاڑو لگا سکتی ہے جہاں کیجریبال کو ہریانہ کا چھوڑا بتا کر ماحول بنایا جا رہا ہے میں جہاں بھی گیا ہریانہ سے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا میں نے ہریانے کا سر اوپر اکھا دلی میں آج جتنے کام کر رہا ہوں میں دلی کے اتنے سکول ٹھیک کر دیئے سکول شاندار کر دیئے سنا اپنے دلی کے سکول اچھے ہو گئے دلی کے سکول اتنے اچھے کر دیئے سارے کہتے ہیں ہریانے کا چھوڑا ہے ویسے کیجریبال کے اس ایموشنل کارڈ کا اثر ابھی تک ہریانہ کے چناؤں پر ہوتا نہیں دکھا ہے کیونکہ 2014 سے 2024 تک کے لوگصبہ اور ویدانسوہ چناؤں میں ہریانہ کے بھیتر عام آدمی پارٹی کا ووٹ گڑی دیکھیں تو نہ تو سانسدی میں جیت ملی نہ ویدھائی کی میں ووٹ شیر ساڑھے چار فیزی تک نہیں پہنچ پایا پچھلی بار ویدانسوہ چناؤں میں تو پارٹی کے سارے امیدواروں کی زمانت جیت کیجریبال کے کینڈریڈ کی ہریڈا میں نہیں ہو پاہ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیجریبال اس دیفعہ دے کر اس سیاسی گڑیت کو صدھار پائیں گے آپ اپنی پارٹی کے مکھیا میرے پتی ارون کیجریبال ہریانہ کے ہی لال ہیں ہریانہ کے بیٹے ہیں پوری دیش دنیا میں ان کے انہی کاموں کی وجہ سے دیش دنیا میں ہریانہ کا نام ہو رہا ہے آپ اپنے ہریانہ کے لال کیجریبال جی کو ایک موقع دیجئے آپ نے سکتوں موقع دے کے دیکھا ہے کیجریبال کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ہریانہ میں پارٹی کا پرچار ابھی تک نہیں ہو پا رہا بڑی بات یہ ہے کہ دلی اور پنجاب کی طرح ہریانہ میں ان کی پارٹی کا کیڑر اتنا مضبوط نہیں ہے اسیلئے پارٹی کی طرف سے کیجریبال کی گیر موجودگی میں اس چناو کو ہریانہ کی عزت سے چوڑنے کی بھی کوشش کی گئی ارون جی سیوانی گاؤں میں پیدا ہوئے ہسار میں ان کی پروریش ہوئی پتا جی ہسار میں نوکری کرتے تھے بہت ہی سادھارن پریوار کوئی سپنے میں بھی نہیں سو سکتا تھا کہ ہریانہ کا یہ لڑکا 20 سال بعد جا کر دلی کا مکھے منتری بن جائے گا معمولی بات نہیں ہے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اب خود کیجریبال ایسی باتیں ہریانہ میں کرتے ہوئے دیکھیں گے مکھی منتری کا پت چھوڑ کر انہوں کا سارا فوکس اپنے ہی گری راج میں ہوگا لیکن سوال وہی ہے کہ کیجریبال کی پرچار کرنے سے ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کا کھاتا کھولے گا ہریانہ کی جنتہ سے اسندھ کی جنتہ سے کہ آپ نے ساری پارٹیوں کو ازما کر دیکھ لیا باجپا کو بھی ازما لیا کانگریس کو بھی اپنا لیا جج پا انیلو کو بھی اپنا لیا ایک بار آم آدمی پارٹی کو اپنا کر دیکھو ہریانہ کے اپنے لال اروند کیجریبال کو اپنا کر دیکھو جیسے دلی اور پنجاب کی جنتہ ہر چناب میں اب آئی لب یو کیجریبال بورکر جھاڑو کا بٹن دباتی ہے بیسے اس بار اگر ہریانہ کی جنتہ نے آم آدمی پارٹی کو موقع دیا تو لگاتار آم آدمی پارٹی ہریانہ کے لوگوں کی سیوہ کرے گی ہریانہ میں اس بار آم آدمی پارٹی سبھی 90 سیٹوں پر چنال لڑ رہی ہے اروند کیجریبال کی اپساری کوشن ہریانہ کی جنتہ کو بھاو کرنے کی ہوگی اب اگر اس میں وہ کامیاب ہوئے تو وہ کسے زیادہ نقصان پہنچائیں گے کیا وہ ستہ ویروتی ووٹ میں سیند لگا کر کانگریس کی سیٹیں کم کریں گے یا پھر بی جے پی کے کورٹ شہری ووٹر کو اپنے پالے ملا کر اسے جھٹکے دیں گے ہریانہ میں ہریانہ میں کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہے اور ابھی نہیں پہلے بھی تھا پارلیمنٹ الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہریانہ کی جنتہ سے ہم یہی نویدن کرنا چاہیں گے کہ جب کانگریس اور بی جے پی کا ہی مقابلہ ہے تو دوسرے ادھر ادھر اگر جھاکیں گے تو بی جے پی کو فائدہ پہنچے گا 2019 کی مقابلے ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کے سنگڑھر مضبوط مانا جا رہا ہے میرے سے لکیوں لے لو بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بار 20 سیٹے بھی نہیں آ رہی اس جناب میں لیکن یہ جروری ہے کس سرکار کس کی بنتی ہو میں آپ کو یہ وشوات دلانا چاہتا ہوں کہ اس بار جو بھی سرکار بنتی ہے وہ آپ کے ووٹ اور آم آدمی پارٹی کے بنا نہیں بنے گی ہریانہ میں جب اربین کیجریوال ہریانہ کے گاؤں گاؤں گھونکر جنتہ سے ملیں گے تو اس کا الگی اثر ہو سکتا ہے حالانکہ یہ ووٹ میں کتنا تبدیر ہوگا یہ تو چناب کی نتجہ بتائیں گے